میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو بھی لاتا ہوں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا خاموش بیٹھے شاید بیچین ہو رہے ہیں کہ بھئی مجھے بولنے کا موقع نہیں مل رہا تو شجاہ صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ آس اب ڈاکٹر صاحب اپنے آفیہ صاحب نے تو بڑا اچھا طریقے سے سمجھا دیا میں توانائی کیشو اب آپ ما شاء اللہ بی آئی ایس بی کے ساتھ بھی رہے ہیں کافی عرصہ مانوٹرنگ اور ایویویشن کے آپ ڈائریکٹر جنرل تھے اور بڑا تجربہ ہے آپ کا ان معاملات میں ایک طرف توانائی جو ہے بلت اس قدر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس سیو کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے انا کیپٹل بچتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی سیچ جگہ انویسٹ کر سکیں تو یہ آپ نے جو پاکستان کا پورا نظام ہے پاورٹی ایلیوییشن کا آپ نہیں سکتے کہ یہ بھی فلوڈ ہے اور آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں یہ تو آپ نے دو دو ہزار تین تین ہزار لوگوں میں بانڈ دیئے اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے اور یہ پہلے بتائیے ہمیں کہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے کچھ کام ہوئی ہے کہ بڑی ہے پچھلے سالوں میں شکریہ سر دیکھیں سر پاورٹی ایلیویشن کو ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ہم نے پولیٹیکل سبجیکٹ بنا دی ہے کیونکہ جو سوشل پوٹیکشن جس پیس پہ پاکستان میں پھیل رہا ہے یہ ایٹس سیلف جس طرح میڈم آفیا نے بتایا کہ انرجی کے اندر بہت بڑی میس مینجمنٹ ہے یہ ایٹس سیلف ایک پاورٹی سوشل پوٹیکشن کے اندر بہت بڑی میس مینجمنٹ ہے فارکزیمپل آپ ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں دنیا میں کسی ملک میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اور ہم نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کر دی اور یہ ہم نے سٹارٹ کی دوزار پندرہ نہیں این ایچ ایس نہیں ہے بیٹر میں فرمزار یوکے میں لیکن ساتھ دیکھیں وہاں پہ کانٹریبیوٹری ہوتی ہے کہ پبلک بھی پی کرتی ہے امریکہ میں بھی آپ دیکھیں دو مارڈل ہوتے یا تو یہ ہے کہ آپ اچھے ہسپتال بنا لیں سکینڈینیویان مارڈل ہے اور یا یہ ہے کہ امریکن مارڈل ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس کر دیں جہاں پہ پبلک پی کرتی ہے اور غریب کی پھر گورنمنٹ فائنانس کر دی ہے ہم نے یہ دونوں مکس کر دیے پاکستان میں کہ ہم نے ہسپتالوں کا بھی ٹھیکہ لے لیا کہ ہم نے چلانے اور دوسری طرف ہم نے ہر بندے کی ہیلتھ انشورنس پہ کی اور انفارچنیٹلی یہ صرف چھے سے سات سال مارڈل چلا اور یہ ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی کہنا چاہ رہے ہیں تھے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اگر پی ایم ایل این والے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے انویسیج کیا تھا اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارا کارنامہ ہے تو دونوں ہی غلط تھے اور یہ دونوں غلط ہے اور بلکہ پی ٹی آئی نے جو اس میں جو بہت زیادتی کر دی وہ یہ تھی کہ انہیں یونیورسل کر دی فارکزیمپل میرے جیسا بندہ جو اپنی ہیلتھ انشورنس کو پے کر سکتا ہے میری سرکار کیوں پے کرے یعنی آپ مارڈل بنائیں کہ جس میں میکسیمم کانٹریبیوشن جو میڈل کلاس ہے امیر ہے وہ خود دے اور غریب کی گورنمنٹ دے اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں جو آج ہماری پر کیپٹا انکم ہے وہ شاید امریکہ کی اٹھارہ سو چھانوے میں تھی جرمنی کی کو انیس سو بیس سکیس میں تھی اور ہم وہ سوشل پروٹیکشن کے سسٹم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے اندر سوشل پروٹیکشن پروگرام ہیں ان کے پیچھے ڈونرز ہیں ورلڈ بینک آپ کو ملے گا ڈیفرٹ ملے گا جرمن ادارے ملیں گے یہ سب کے سب ملیں گے اور ہمیں وہ سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے سوشل پروٹیکشن لے کے ہیں جو کہ شاید ان ملکوں کے آہ سے سو سال پہلے نہیں تھے تو ہیلتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ انسسٹینیبل تھا اور اس کا آپ کو ریزلٹ ابھی نظر آیا کہ کیپی گورنمنٹ بھی اس وقت اس کو ڈیسون کر رہی ہے پنجاب میں بھی ڈیسون کیا جا رہا ہے اور انفارچنیٹلی ہم نے بہت زیادہ پیسہ لگا دی ہے اسی طرح آپ آجیں دوسری طرف سوشل پروٹیکشن پہ آجیں اچھی بات ہے کہ ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بننے کے بعد دوزار آٹھ سے غریب کے نام پہ پیسہ نکال رہے ہیں لیکن اگلا کوئسٹین ہے کہ کیا یہ پیسہ واقعہ ہی غربت کو ختم کر رہا ہے آپ دیکھیں نا اس طرح جو پاور ایک منسٹری آپ ڈیڈیکیٹڈ بن گئی ہے پاورٹی الیویشن اور سوشل سیفٹی ڈویئن اور اس سال تقریباً فور سکسٹی بلین بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے جو کہ آپ کے پی ایس ڈی پی کا تقریباً ہاف بجٹ ہے لیکن انفارچنیٹلی دیکھیں یہ ہم جسٹ ان کو ایک کنزمپشن سمودننگ کے لیے پیسہ دے رہے ہیں اس سے پاورٹی الیویشن نہیں ہوگی بظاہر ہم اس کو پاورٹی الیویشن کہتے ہیں لیکن یہ تو چلے یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ ہارلی ایک غریب کی فور ٹو فائی پرسنٹ کنزمپشن میں شیئر آئے گا ایک منگیو کسی پیسہ ملتا ہے غریب کو پاورٹی الیویشن بی آئی ایس پی سے سر جو اس وقت کوارٹر لی ہے وہ تقریباً سکس تھاؤزنڈ ہے سکس تھاؤزنڈ ہم پاورٹی الیویشن کا نام اچھا اس کو ہمیں انکم سپورٹ کا نام دیا جو ہمیں آئیڈیلی نام دینا چاہیے وہ تو انکم سپورٹ دینا چاہیے لیکن پولیٹیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پاورٹی الیویشن اگر ہم مشرف صاحب کے زمانے کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں مشرف صاحب نے یہ کلیم کیا تھا حافیہ کہ اب بہت ہم نے خطہ غربت سے بہت سے لوگوں کو نکالا ہے اس کے بعد سے اور اب آج کے دن میں جہاں ہم کھڑے ہیں لوگ زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں کہ اوپر ہیں سب دیکھیں پاورٹی جو لنک ہے نا وہ دو چیزوں سے لنک ہے ایک آپ کی گروت کے ساتھ لنک ہے اور دوسری آپ کی انفلیشن یا جو آپ کے کیٹسٹروفی ہے اس کے ساتھ لنک ہے جو آپ مشرف صاحب کا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب کے پیریڈ میں سپیشلی دوزار ایک سے پانچ چھے تک پاکستان میں غربت کام ہوئی ہے اور اس کی وجہ گروت تھی کیونکہ پانچ چھے پرسنٹ غربت کی لکیر کہاں کھینچتے ہیں دو ڈالر پہ کہاں پہ نہیں سر مختلف دنیا میں غربت کی لکیر ہیں فارکزمپل ورلڈ بینک تو ڈالر اڈے یا ٹو ڈالر اڈے لیتا ہے پاکستان میں اس کو ہم نام دیتے ہیں کاسٹ آف بیسک نیڈ اپروچ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیسک نیڈ ہے وہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ 2350 کیلوریک انٹیک ہے پلاس اس کے ساتھ آپ کی کچھ نان فوڈ آئیٹمز ہیں تو اس وقت جو پاکستان میں جو غربت کی لکیر ہے وہ تقریباً آپ کے ایک بندے کو راؤنڈ اباؤٹ چار ہزار روپیا منتھلی پر پرسن جس کو کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے اب آپ ساتھ دیکھیں مشرف کے پیرڈ میں غربت اس لیے کام ہوئی کیونکہ گروت تھی گروت ہوگی تو جاب کرییشن ہے لیکن اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ گروت نہیں ہے اب گروت بھی نہیں ہے انفلیشن ہائی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی پرائیسز بھاڑ رہی ہیں الیکٹریسٹی کی پرائیسز بھاڑ رہی ہیں اوورال انفلیشن ہے ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی گروت نہ ہونے کے ساتھ اگر ہم تھوڑے بہت بی آئی ایس پی سے یا ان اداروں سے پیسے دے بھی دیں گے تو وہ انسفیشنٹ ہیں یا وہ اتنے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ریڈیوز ہو رہی ہے اس کو وہ میٹیگریٹ کلا سکی کوئی سن بھی نہیں رہا دیکھ بھی نہیں رہا کرپشن کیتنی ہے بی آئی ایس پی میں سر دیکھیں بی آئی ایس پی میں جو میں جو کہ وہاں پہ سرف کی ہے جو میں سمجھتا ہوں جو بی آئی ایس پی کا پیمنٹ سسٹم ہے وہ تو کافی بہتر ہے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے جو لوگ لیتے ہیں اس میں جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو ارزکار دے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بی بی ایک پیسے لیتی ہے پوائنٹ آف سیل کے اوپر تو لیٹسے اس کا اگر سکس تھاؤزنڈ ہے تو اس کی لیٹریسی نہیں ہے اس کی فائننشل لیٹریسی نہیں ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے جو کہ ہوتا بھی ہے اور سپیشلی یہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں ملے گا صدرن پنجاب میں ملے گا جہاں پہ میسیب بینیفیشی کنسنٹریشن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وہاں پہ دو تین سو چار سو کٹوتیاں ہوتی ہیں تو یہ فیکٹ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کو یہ چیز ملے گی نمبر ون نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹنگ ہے دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی سوشل پروٹیکشن پروگرام میں ٹارگیٹنگ ہے ٹارگیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے رائٹ پرسن کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ آپ نے نانڈیزرونگ کو بھی نہیں لانا اور جو ڈیزرونگ ہے اس کو مس نہیں کرنا یہ ایررز بھی ہیں جو کہ شاید ابھی بی آئی ایس پی کے پاس اس لیول کی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ یہ کیلکولیٹ کر سکے کہ کتنے اس کے ڈیزرونگ ہے اور کتنے نانڈیزرونگ ہے اور آپ دیکھیں بی آئی ایس پی میں دو ایکسرسائز ہوئیں ایک دوزار پندرہ میں ایکسرسائز ہوئی سینیٹی ایکسرسائز تھی جس میں تقریباً سوہ لاکھ بینیفیشریز کو ایکسکلیوڈ کیا گیا کہ فیل ہوا کہ یہ غلط بینیفیشری آئے ہیں اور ایک پھر میڈم سانیا نشتر نے ایکسرسائز کی دوزار اٹھارہ انیس میں جس میں تقریباً کوئی آٹھ لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کو پھر ایکسکلیوڈ کیا گیا جس میں کچھ گورنمنٹ سرونٹ تھے ڈیٹا سینیٹی ایکسرسائز رن کی تو یہ ٹارگٹنگ میرے حال سے زیادہ بڑا ایشو ہے کمپیر ٹو کے جو چھوٹی موتی